اہم خبر شامل کرتے ہیں لیا سے کہ ڈیپٹی کمیشنر اس وزیعہ کی زیر صدارت ڈسٹری کورڈینیشن کا اجلاس ہوا ہے جس میں صبائی پارلیمانی سیکٹری مواصلات سردار شہابدین خان سیہر، چیئرمند زلہ کونسل ملک احمد علی علک، بشارت علی رندھاوہ، علی جکھڑ اور عثمان علک سمیر دیگر سیاسی نمائندوں اور افسران نے شرکت کی ہے اجلاس میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیویلپنٹ کامران جاوید نے بریفنگ دی کہ لوکل گورمنٹ کی سولہ سکیموں پر کام جاری ہے جن پر ٹین کروڑ سے زائد کی رقم خرچ ہوگی بنیادی ہیلتھ یونٹ جکھڑ پکا کی اپگریڈیشن کے لیے ٹینڈر طلب کر لیا گیا ہے جس پر ایک سو بیس ملین روپے کی لاغت آئے گی اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیٹی کروڑ آلیسن کی سیوری سکیم پر کام جاری ہے جو پانچ کروڑ روپے میں فتیپور سیوریج وارٹر سپلائی سکیم سات کروڑ روپے میں سوک آزم سیوریج سکیم بیس کروڑ روپے میں کروڑ تھل جھنڈی وارٹر سپلائی انڈ سیوریج سکیم پانچ کروڑ روپے میں مکمل ہوگی چو بارہ میں لسکانی والا فتیپور میں فازل کالونی چک نمبر دو سو چوبیس میں سیوریج وارٹر سپلائی اور سولنگ اور خوبصورتی کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے بستی کچھی تا تالوکہ روڑ پر چھے کروڑ روپے سے جبکہ ایم ایم روڑ تا عیدگا کروڑ روڑ پر بھی تعمیر و مرمت کا کام کرویا جا رہا ہے اجلاس میں دیگر جاری ترقیاتی سکیموں کے کام کی رفتار کا بھی جائزہ لیا گیا اور تاخیری حربے استعمال کرنے والے ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا صلح بھر میں خات کے مصنوعی قلت کے خاتمے کے لیے فیٹیلائزر کمپنیوں اور ڈیلرز کو اعتباد میں لے کر بہران کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا وائس ٹوڈے نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وائس ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی موسیقی